سب تیس تیس روپے میں جھنڈا بیچا جا رہا ہے بی جے پی کاریالے میں کس طرح سے دیش بکتی ظاہر کی جائے گی تیس روپے میں یہ تو ہم بہت پہلے سے کہتے ہیں باجبہ والوں کو دیش بکتی نہیں ہے کیونکہ دیش کو بنانے میں آزاد کرانے میں ان کا کوئی یوگدان ہے ہی نہیں وہ تو معافی نامے لے کر تب انگریزوں سے باگتے تھے یہ تو ہسٹری ہے اور ستھر سال میں ان کا کوئی یوگدان نہیں دیش بنانے والی کانگریز پارٹی اور باجبہ بنیے دیش بیچنے والی اور اسی طرح سے وہ ڈسانر آج بھی کر رہے ہیں اس نیشنل فلیک کو جو ہمارے شہیدوں کا ایک پرچم ہے شہدت کا ایک نشانی ہے اور اس کو بھی باجبہ والوں نے تیس روپے کے حساب سے بیچنا شروع کر دیا دیٹ منز وہ بنیے ہیں ہر دیش کے چیز میں ان کو اپنا منافع دیکھنا ہے یہ نہیں کہ ایک اہوان اگر کر بھی دیا پردان منطلی نے جس کو لوگ اپنی مرضی سے خریدیں اپنی مرضی سے لائے کوئی تیس روپے کا لائے کوئی تین ہزار کا لائے کوئی تین روپے کا لائے leave it to the people اب وہ اس کو سودا کر رہے ہیں دفتر میں لائے پیچھے تو کپڑے والے سے مفت لائے تو آج اتنی بڑی پارٹی ہے اتنے پیسے والی پارٹی ہے بڑی بڑی خرید پھروک کرتی ہے ایمیل ایس کو خریدتی ہے ایمیل ایس کو خریدتی ہے تو یہ تیس روپے والا جنڈا کیا بیچنے کی ضرورت تھی پھر میں بانٹ دیتے تو بھی ہم مان لیتے چلو آج ستر سال کے بعد پچھتر سال کے بعد کچھ دیش بکتی کا کام کر رہے ہیں اس میں بھی سودا کر رہے ہیں تو کانگریس کا ماننا ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ پون روپ سے بنیا ہے وجہ ہے کہ جہاں ایک طرف آروپ ہے کہ دیش بیچنے کا کام بی جے پی کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف سے لوگوں میں دیش بکتی کا جذبہ جگانے کے لیے جو تیرنگا گھرگر پہنچانے کی پرکریہ ہے اس میں بھی بی جے پی تیس تیس روپے کا تیرنگا بیج کر پیسے بٹوڑنے کی قواہت میں جھوٹی ہے جس وجہ سے کانگریس کا یہ ماننا ہے کہ بی جے پی بنیا کے روپ میں دیش کے لیے کام کر رہی ہے